اور اسی بیچ علی گرڈ سے بڑی خبر ہے مسجد پر پتراؤ کیا گیا کئی لوگ غائل ہو گئے ہیں موقع پر پولس بھی پہنچ گئی ہے سی سی ٹی وی کھنگال رہی ہے پولس دوشیاں کے خلاف ویدانی کاروائی ہوگی یہ پولس کی طرف سے کہا گیا ہے علی گرڈ سے بڑی خبر ہے مسجد پر پتراؤ کیا گیا کئی لوگ اس پتراؤ میں غائل ہو گئے ہیں علی گرڈ کی مانک چوک میں کچھ شرارتی تطو نے مسجد پر پتراؤ کر دیا کئی لوگ غائل ہو گئے آنان فانن میں پولس کو خبر دی گئی سرکل آفیسر محسن خان نے بتایا کہ سوچنا ملتے ہی پولس بل موقع پر پہنچ کر جانچ کر رہی ہے آس پاس کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چکیے جا رہے ہیں دوشیوں کے خلاف ویدانی کاروائی کی جائے گی بیان دیا گیا ہے تصوری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پتراؤ کے بعد پتھر ایٹ سڑکوں پر بکھرے ہوئے ہیں اور پولس نے موچا سنبھال لیا تھا دیرات سے ہی پولس وہاں پر تینات تھی یہ تصورے جہاں مسجد پر پتھراؤ کے بعد محول نہ خراب ہو اس وجہ سے پولس نے سختی کی بات کہی ہے ویدانی کاروائی کی بات بھی کہی ہے اور اسی کاروائی کے سلسلے میں آس پاس سے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نکالے جا رہے ہیں سرکل آفیسر کی طرف سے آشوس کیا گیا کہ کسی بھی ایسے شرارتی تت کو چھوڑا نہیں جائے گا ویدانی کاروائی کی جائے گی یہ جانکاری دی گئی ہے تو ایک طرف ہنمان جہنتی کے موقع پر جنموسوں کے موقع پر دلی میں جہانگیرپوری میں محول خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو دوسری طرف اسی طرح سے علیگر میں بھی مسجد پر پتھر بازی کر کے شرارتی تتوں نے اس سے بھڑکانے کی کوشش کی ہے لیکن وقت آئیت پولیس نے اس سے خوابو کیا پندرہ بیس لوگ پھر میاں کلی میں آگا پتھراؤں شون کر دیا کوئی کسی سے بیواد نہیں ہوا کیسا بھی کسی سے کیا کسی کے چھوڑ بھی آئیت پتھراؤں کے چھوڑ ماملہ ہوا ہے جب مدارگٹ پہ پتھراؤں کی سوشن آئی ہے سوشنا براہ تو ہی پولیس موقع پر پہنچی ہے جانچ کی جاری ہے تحریر پراپت ہونے پر آوشک ویدانی کاروائی کی جائی ہے سب ہی وینڈوں پر دیکھا جارہا ہے آج پاس کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جانچے جارہا ہے جو بھی جن بھی ویکٹوئی نے ایسا کرتے کیا ان کی کلاف پیدا نہیں کاروائی کی جائی ہے تو علیگر میں مسجد پر پتھراؤں کیا گیا اور اس پتھراؤں کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی سی سی ٹی وی فوٹیجز کھنگا لے جارہا ہے کہ آخر ایسے کون سے شرارتی طت تھے جو ایسی گھٹنا کو انجام دنی کی فراق میں تھے موسیقی